شہروز اور اشنا کی طلاق تو ہو کے رہے گی چاہے کچھ بھی ہوسا صفیان بیٹا بیٹا یہ کچھ چیزیں ہیں یہ بھی جہز کی لسٹ میں شامل کر کے انکارڈر کر دوں یہ کیا ہے کیوں بلا بچہ بیٹھے بیٹھے غصہ دکھا رہے ہو یہ غصہ بلا وجہ کا نہیں ہے بابا نے آپ سے اتنی بڑی بات کر دی آپ کو گھر سے باہر نکالنے کی دھمکی دے دی آپ کو بھی فرق نہیں پڑھا ہاں تو یہ دھمکی بھی تم دونوں بہن بھائیوں کے کارناموں کی وجہ سے میرے اچھا بجائے شہروز اور اشنا کی شادی رکھانے کے آپ پیچھے ہٹ گئیں اور اس بات کا الزام بھی ہم دونوں پہ لگا رہی ہیں تمہیں روکنے کے لیے تمہارے بابا کو جو ٹھیک لگا نا انہوں نے وہی کیا انہوں نے مجھے روکنے کے لیے آپ کو ڈھال بنایا ہے یہ بات میں کبھی بھولوں گا نہیں اچھا تو کیا کروکے پھر کوئی اُلٹی سیدھی حرکت کروکے تاکہ جو آج تمہارے باپ نے مجھے گھر سے نکل لے کی دھمکی دیئے وہ طلاق کی صورت میں تبدیل ہو جائے نا طلاق تو ہوگی کیا کیا پکباس کر رہے ہوگی ٹھیک کہہ رہا تمہاں دماغ تو نہیں خراب ہوگیا تم اپنی ماں کو طلاق دلوانے کی بات کر رہے ہو طلاق ہوگی لیکن آپ کی نہیں پھپی اور رشنہ کیا مطلب میں شیروز کی پوری فیملی کو اتنا زچ کر دوں گا کہ وہ پھپی اور رشنہ کو گھر سے نکالنے کے لیے مجبور ہو جائیں یا اللہ تمہاری سوئی ابھی تک ان لوگوں میں ات کی بھی ہے سفیان اللہ کا واسطہ ہے تمہیں بند کرو اس کھیل کو اور نکلو ان سب سے ایسے نہیں اس نے مجھے ریجیکٹ کیا اس کا بدلہ تو میں اس سے لے کر رہوں گا کتنی محبت کیتی میں نے اس سے لیکن اس نے اپنی خودکرزی میں آ کر مجھے ایک بار نہیں بار بار ٹھکرایا یہ بات میں زندگی پر نہیں بھولوں گا شیروز اور رشنہ کی طلاق تو ہوکے رہے گی چاہے کچھ بھی ہو سو یا اللہ میں کیا کروں میری میری بیٹی کی شادی ہونے والی ہے اور بیٹی کے کرتو تھی میری بچی کا سو سو سوال موسیقی ہر جی میں ہوں مائیو سہید میں آپ کوئی بتانا چاہ رہا ہوں کہ لنڈن نہیں جاؤں گا کیساری میوزک ویڈیوز یا میوزک اپ ڈیٹس یا نیوز کے لیے آپ اے آر بے ڈیسٹل کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں تھانکیو